عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدیل ایک شخص کے گھر والوں نے اس کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروا دی وہ آدمی اس رشتے سے خوش نہیں تھا پہلے دن ہی سے اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا بلکہ صرف اپنی نوکرانی سمجھتا تھا کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہسی مزاک نہیں کیا بس ہر وقت وہ اسے روک کے ساتھ کام بتا دیتا اور بیوی بھی ایسی سابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی اور سبر کر کے اپنے خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شعوہ تھا بیوی کا ظالم شوہر تھوڑی سی گلتی اور کتاہی پر اسے مارتا اور پیٹتا تھا بیوی کو بلکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے آخر کار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے اب وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح ترح کی ترقیبیں دریافت کرنے لگا آخر ایک ترقیب پر اتفاقیں رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا خاوند بیوی کے پاس وہ زہر علود مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا اسے کھا لو بیوی زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش اور حیرت زدہ ہوئی اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے خاوند نے کہا کھا لو بیوی نے تین دفعہ پوچھا کھا لو اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ ہی کہا کہ کھا لو اس بے مثالتات شوار بیوی نے اس زہر علود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا خیر وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن بنانے لگا اور اس کی موت کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آئے گی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر اندر خوش تھا اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی چلو تمہاری بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام دی رہی ہے جب یہ ظالم خاوند گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی مو سے جھاگ بہ رہی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی خصور سارا میرا ہے کہ میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی اور اس کی طرف ٹکر ٹکر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے اس کی یہ تابداری فرما برداری سچی محبت اور خلوص دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا میدہ واش کیا اور سارا زہر نکالا وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی بیوی بچ گئی وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا دن بدلے بیوی کا سبر رنگ لیا اب وہی خامد جو دوسروں کے سامنے اس کی بیزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا اب وہی لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ تیری نوکرانی کہاں ہے تو وہ کہتا ہے وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے اب میری زندگی بہت پرسکون ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں